اسلام علیکم کیسے آپ صاحب امید کرتا ہو سبی اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں شکر ہے اللہ کا سو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں جب ہم لوگ فنگر دینے کے لیے سیف میں جاتے ہیں تو وہاں کی صورتیال کیا ہوتی ہے کون کون سے پیپر چاہیے کون کون سی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں سو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوست پوچھتے ہیں کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے بہت زیادہ سوال دماغ میں فسے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو نہیں ہو جائے گا وہ تو نہیں ہو جائے گا ایسا تو نہیں ہوگا سو آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو انس ایف میں فنگر دینے کے ریلیٹیڈ ہے اگر کسی بھائی نے بات کرنی ہو تو انسٹاگرام پہ رابطہ کر لیں چینل کو سبسکرائب پلاس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ لازمی کر دیجئے گا کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے دل کو سکون ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے آپ کے کمنٹ پاڑ کے سب بات شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ضائع کیے ہوئے جب ہم لوگ ہماری ایمیل آ جاتی ہے اس کے بعد ہم نے اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے ڈیٹ اٹھانی ہوتی ہے فنگروں کی تو وہ ہمیں تین منت بعد ملے چھار منت بعد ملے کام ملے پتہ نہیں ہے لیکن دو تین چار چھے منت لگ جاتے آج کال تو جب ہمیں فنگروں کی ڈیٹ مل جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے ہم نے پیپر کمپلیڈ کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ اپنا فنانسی گورو جنتا نیو چاہیے ہوتا ہے مطلب ایک منت پرانا ہو جائے دو ہفتے پرانا ہو جائے چال جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد پی سی سی چاہیے ہوتا ہے تو وہ دکومنٹ جب ہم لوگ ساتھ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کہ آپ نے جب پہلی دفعہ پاسپورٹ دینا ہے تو وہ پاسپورٹ کو ایسے کھول کھول کے کھول 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 کے چیک کریں گے کہ آپ کا ویزا کہاں پہ لگا ہوا ہے اگر تو ویزا لگا ہوا ہے تو پھر وہ آپ سے ٹکٹ مانگے گے کہ کون سی کنٹری میں آئے تھے وہاں کی ٹکٹ دیں اور پرتگال میں جب آپ لوگ آئے تھے وہ بھی ٹکٹ دیں اگر آپ کا ویزا نہیں لگا ہوا تو گبرہ آنے کی ضرورت نہیں ہے میرا بھی پاسپورٹ بلکل زیرو تھا خالی تھا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے میرے دوستوں کا بھی بلکل جو ہے نا پاسپورٹ سادہ تھا بلکل سیمپل تھا کسی گھنٹری کا ویزا نہیں لگا ہوا تو تھوڑا سا ہوتا ہے بندے میں ڈھر کے یار یہ نو جب ہم لوگ پاسپورٹ دیں اوپر ویزا نہیں لگا ہوا تو ہم سے بے شمار کوئیشن پوچھے جائیں گے یا ہمیں بھی ریجیکٹ کر دیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے چال جاتا ہے ٹھیک ہے جو بندے یہاں پہ ڈھنکی لگا کے آئیں ان کا بھی نظام چال جاتا ہے اس بات کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ میرا پاسپورٹ جو اینس سادہ ہے تو وہ میرے فنگر نہیں لیں گے آپ کے فنگر لیں گے ٹھیک ہے پاسپورٹ آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستوں نے آپ سے جو بھی ڈاکومنٹ مانگنا ہے وہ آپ نے دینا ہے موں کو جتنا ہو سکتے ہیں کلوز رکھنے کی کوشش کرنا کیونکہ آپ بولنے کی کوشش کرتے ہیں انگلیش میں بات کرتے ہیں یا پرتگیشی لینگویج میں بات کرتے ہیں کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے اب یہ میں نے کیوں کی یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ لاستہ میرا ایک دوست گیا تھا اس کے ساتھ والا دوست اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ اٹالیا میں بھی رہ کے آیا ہے تو اب ہوا کیا اس کے فنگر ہوگے فیس ہوگے انہوں نے کہا جاؤ ابھی اٹالیا سے پی سی سی لے کے آؤ ہمیں دے کے زاؤ تب زا کے آپ کا کارڈ جو ہے نا ہم ایشو کریں گے آئے گا کارڈ لیکن کیا ہوتا ہے بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ ہار ابھی ادھر سے بھی پی سی سی مگوانا پڑے گا وکیل کو پیسے لگانے پڑیں گے تھوڑی سی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کوشش کریں آپ کو پرتگیشی لینگویج آتی ہے انگلیش آتی ہے وہ کیا بھی رہی ہے گپ شپ لگا بھی رہی ہے اتنا سا بولیں جتنا بولنے کی ضرورت ہے وہ والا پیپر دیں جو وہ مانگ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اتینتے نمبر آپ نے لازمی دینا ہے ان کو خود نکال کے کہ یہ میرا اتینتے نمبر ہے یعنی کہ ڈاکٹری نمبر تاکہ وہ آپ کا کارڈ کے اوپر مینشن کر دیں ٹھیک ہے کچھ میرے دوست تھے جنہوں نے نہیں دیا تھا پھر انہوں نے ہم کو بتایا کہ بھائی آپ نے جا کے خود ان کو دینا ہے تو ہم نے جب دیا تو ہمارے کارڈ کے اوپر آج مینشن ہے ٹھیک ہے یہ جب آپ کے ڈاکومنٹ وہ لے لے گی سکین کر لے گی آپ سے فیس لے لے گی ٹھیک ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ پیپر اس کو دیں جو وہ مانگ رہی ہے اس کے علاوہ اضافی بولنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ اس کے ساتھ گپ شپ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جاتے ہی آپ اس کو یہ مت کہہ دیں کہ فالہ انگلش پروفہ وار کیونکہ لوگ تھوڑا سا چٹ چٹا پان فیل کرتے ہیں اس چیز سے کہ یار اس کو دو سال ہو گیا ابھی تک اس نے بس یہ دو الفاظ سیکھے ہیں تو اس لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے بس نارمل سا آپ اس کے آگے ڈاکومنٹ جو ہے جو بولے اس کے آگے رکھ دے جب آپ کے فنگر ہو جانے آپ فیس دے دینی ہے اس کے بعد آپ کو ٹائم ملنا ہے تین منت کا جو لیگلی ٹائم ہے کہ آپ کا تین منت میں کارڈ آ جانا ہے ٹھیک ہے تین منت تک آپ سیف کو تنگ نہیں کر سکتے ہیں کہ میرا کارڈ ابھی تک آیا نہیں آپ وکیل کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کے تین منت کمپلیٹ ہو جانے ہے اس کے بعد آپ نے ویٹ نہیں کرنا کوشش کریں کہ خود جا کے پوچھیں اور خود جا کے پوچھنے سے بھی بہتر میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ وکیل کروائیں وکیل کروائے کے اس سے پوچھیں سیف والو سے کہ میرا کارڈ ابھی تک کیوں نہیں آیا کوئی کسی چیز کا فالتہ ہے کہ مطلب نہیں ہے آپ کے پاس یا غلط ہے یا ڈیٹ اکسپائر ہو گیا یا کوئی بھی پرابلم ہے تو پلیز مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو جلدی سے جلدی کلیر گار سکوں ہوتا ہے کہ یہ میرا تقریباً دو تین دوست ہے جن کا مطلب ایسا مسئلہ بن ہے میں نے سوچا آپ کو بتا دوں ہوا کیا فنگر دینے کے بعد تین منت تک وہ ویٹ کرتے رہے اور تین منت سے وہ چھ منت سات منت دس منت چلے گئے مطلب آٹھ منت تک سوری آٹھ منت تک تو گیا میرا ایک دوست ہے ہوا کیا فنگر دے کے آئے تین منت کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا اور کارڈ اس کا نہیں آ رہا پھر اس کے بعد اس نے وکیل کروایا وکیل نے لیا ساڑھے تین سو رویہ ساڑھے تین سو یورو لیا پھر اس کے بعد اس کے وکیل نے کیس کیا پھر جا کے اس کا آٹھ دن میں کارڈ آیا تین منت جب آپ کو کمپلیٹ ہو جاتی ہیں بجائے مزید ویڈ کرنے کے ڈرنے کی بجائے آپ سیدھا وکیل کے ساتھ رابطہ کریں کوئی اچھا وکیل پکڑے اس کو بولے کہ میرے تین منت کمپلیٹ ہو گیا ابھی تک میرا کارڈ نہیں آیا تو پلیز آپ پتہ کریں کیونکہ ہم لوگ جب میل کرتے تھے ای میل کرتے تھے فون کرتے تھے فون تو مطلب وہ تو جاتی پرنٹنگ آفیس میں ہے نا کارل ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی آپ کا پرنٹنگ آفیس میں نہیں آیا تو ہم کیا گار سکتے ہیں وہ کیا گار سکتے ہیں ای میل کرتے ہیں ای میل کا ریپلائی جو ہے نا نہیں آتا یا آتا بھی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں انڈر پرسیس یا انیلائزنگ کچھ بھی لکھ کے بھی دیتے ہیں شار سی لائن اس میں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے اس لئے بہتر ہی ہے ویڈ کرنے کے بجائے آپ وکیل جلدی سے کروا لینا حیرت ہے کہ آپ کا کارڈ مزید لیٹ نہ ہو اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور ٹینشن نہیں ہوگی وہاں پہ جا کے اور دوسری بات ایک اور سوری بات کہ آپ لوگ یہ مت سمجھنا کہ میں نے فلان کنٹری میں جو ہے ازیل کروائی ہوئی تھی تو وہاں کے فنگر یہاں پہ نکل آئینا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے ازیل والے پیپر اسائلم والے پیپر نہیں اپلائی کی ہوئے آپ نے اپلائی کی ہوئے ہیں ٹیکس والے یعنی کہ ٹیکس کی بیس پہ آپ کو جو ہے نا کارڈ ملنے ہیں تو آپ نے ٹیکس دینے ہیں تو آپ کو کارڈ ملنے ہیں آپ نے کون سی کنٹری میں کون سی ازیل کروائی تھی کیا چکر چکار چال رہا تھا اس کی پرابلم نہیں ہے ہاں کریمیلر کارڈ نہیں ہونا چاہیے دوسرا آپ کے پاس بورڈ کے اوپر جس کنٹری کا ویزا لگا ہوئے نا اس کنٹری کا پیسی سی انہوں نے آپ سے مانگنا ہی مانگنا ہے چاہے وہ سیپرس کا ہے چاہے وہ سپین کا ہے اٹالیا کا ہے جھرمن کا ہے بیلجیم کا ہے کسی بھی کنٹری کا ہے آپ کے اگر ویزا لگا ہوئے نا اس کنٹری کا کہ یہ اس کنٹری میں آیا ہے تو آپ اسے وہ پہلے پوچھیں گے کہ اس کنٹری میں آپ کتنا ٹائم گزار کیا ہیں آپ نے اگر کہنا ہے کہ میں نے چھ منت گزارے ہیں چار منت گزارے ہیں آٹھ منت گزارے ہیں یا سال گزارے ہیں سال تک تو ہوتا ہے کہ مطلب جتنا ٹائم زیادہ ہوگا تو وہ آپ سے لازمی پوچھیں گے بیٹر یہ ہی ہے کہ آپ ان کو کہہ دے کہ میں اس ڈیٹ کو آیا تھا فلان کنٹری میں اٹالیا میں سپین میں مالٹا میں پولینڈ میں جس کنٹری میں بھی آیا تھے آپ بتائیں کہ اس ڈیٹ کو میں آیا تھا نہ دو دن رہوں چار دن رہا ہوں تو وہاں سے آگے موو کر گیا ہوں اگر آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ویزا نہیں لگا ہوا کسی بھی کنٹری کا آپ کے پاس کوئی پروو نہیں ہے تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اٹالیا میں اتنا ٹائم گزار کے آئے ہیں آپ سپین میں اتنا ٹائم گزار کے آئے ہیں جب آپ بتائیں گے تو وہ آپ سے بولیں گے جب پی سی سی لے کے آئے ہیں اگر تو آپ ایزیلی مگوا سکتے ہیں پھر تو نو پرابلم اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے دگنی سردرد ہو نہیں ہے وکیل کو پیسے دینے پڑھنے ہیں بھاگنا دوڑنا پڑھنے ہیں تو اس سے بتر ہے آپ خموش ہو جائیں آپ اس کو پیپر دیں ٹھیک ہے تو وہ پیپر آپ کے کلیر کرنے کے بعد آپ کو جو اینفیس لے کے فارق کر دے گی اگر آپ اس کو بتائیں گے جیسے کہ ابھی میں خود کی بات کروں تو میرے فنگر ہوئے ہیں جرمن میں ہوئے ہیں ہنگری میں ہوئے ہیں جرمن میں چار سار رہ کے ہوں ازیل پہ رہ کے ہوں تو میرا انہوں نے کوئی بھی پوچھا نہیں ہے میں نے بتایا ہے میں نے خود نہیں بتایا جب میں بتاتا کہ میں جرمن میں چار سار رہ کے ہوں تو جہر اسی بات انہوں نے بولنا تھا کہ جاؤ پی سی سی لے کے آؤ میں ہنگری میں رہ کے ہوں میرے فنگر ہنگری میں ہوئے ہیں تو انہوں نے بولنا تھا جاؤ ہنگری سے لے کے آؤ اس لیے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تک وہ پوچھے نہ جب تک ان کے کمپیوٹر میں نکل نہ آئے بائی ڈیٹا اور ان کے کمپیوٹر میں نہیں نکلتا ازیل والے فنگر آپ کے نہیں نکلتے کسی بھی کنٹری میں ہیں بس خیال یہ کیجئے گا کہ آپ کا کوئی کریمنل ریکارڈ کسی بھی یورپ کنٹری میں نہ ہو خاص کر کے تو یہ تھی مطلب صورتحال اس وقت کی جب آپ فنگر دینے جاتے ہیں ٹھیک ہے تین منت کا لیگل ٹائم ہوتا ہے کہ تین منت میں آپ کا کارڈ آ جانا ہے تین منت کے بعد آپ نے ویٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ویٹ نہیں کرنا وکیل کروالو اس کو سو دو سو چار سو دے کے اپنے پیپر ان سے بولے کہ مجھے پیپر لے کے دے میرا کارڈ کیوں نہیں آ رہا ٹھیک ہے تین منت سے زیادہ ٹائم ہو جے تو آپ کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے وکیل کو پیسے دے کے پیپر اپلائی دوبارہ کر لینے چاہیے پوچھ لینا چاہیے ان سے کیونکہ یہ دو دوستوں کے ساتھ ہار ریڈی ہو چکا ہے اور ساڑھے تین تین سو یورو وکیل کو دے کے آٹھ منت بعد سات منت بعد جا کے ان کو پیپر ملے ہیں تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تین منت ویٹ کر لیں اس کے بعد وکیل کا سوچ لیں اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہوا تو اسٹرگام پر رابطہ کر لیں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے چینل کو سبسکرائب پلس ویڈیو لائک ضرور کر دیں اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہوا تو کمنٹ کر دیں سو تھنکیو ویڈیو مچ آپ سب کے پیار کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ